چارے بہاں بھی تو بھی کیا کیا بکتا ہے چارے بہاں بھی تو بھی کیا کیا بکتا ہے بکتا ہے بکتا ہے پرکنزلیمان برے بارے گا پرکنزلیمان برے بارے گا تمام سنی حانفی بریلی بھائیوں کے میرا سلام السلام علیکم مرحبت اللہ ورکاتو امید ہے آپ لوگ خریت سویں گے تو محترم سامین اکرام ایک ویڈیو کلپ میں لے کر آیا ہوں جو وہابی اہلِ خبیس کا ہے اہلِ حگیس کا ہے دیکھئے جب تک یہ اولیاء اکرام کی سان میں بوجرگوں کی سان میں جب تک یہ گستاخی نہ کر لیں تب تک اس کا کھانا اور پانی حجم نہیں ہوتا ہے تو یہ جو مولانا ہے یہ چھک چھک کر اتنا چھک رہا ہے کہ لگتا ہے اسے گلے کا نس پھٹ جائے گا اور یہ اتنا چھک کر جو بوتوں پہ جو آیت آیا نازل ہوا ہے اس کو یہ اولیاء اکرام پہ فٹ کر رہا ہے اور فٹ کر رہا ہے اور لوگ بتا رہا ہے کہ دیکھیں تم جو مانگتے ہو تم اپنے باباوں سے اور حالانکہ ہم لوگ بابا سے تو مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں لیکن یہ لوگ گلت اکیدہ بتاتا ہے لوگوں کو اور ہم جیسے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح کا یہ کر رہا ہے اگر میں ایسے لوگوں کو حقیقت دکھاتا ہوں اپنے چینل سے تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے اور برا اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم اس کی حقیقت دکھاتے ہیں اور جو یہ بات جس کو برا لگتا ہے میں اس سے بتا دوں یہ جو تمہارے مولیوی ہے اس طرح کا جو ماملہ کر رہا ہے ہمارے بوجرگوں کی سان میں ہمارے اولیاء کی سان میں وہ سائد کر رہا ہے تو کیا ہم چوب بیٹھیں گے ارے ہم ایمان والے ہیں ہم چوب نہیں بیٹھیں گے کبھی بھی تم کو ہمیشہ مرتے دم تک رت کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور تم کومیٹ میں آکے بکواس کرتے ہو اور یہ بولتا ہوں کہ مسلمان پریشان ہے مسلمان تم لوگوں کو جیسے کی وجہ سے پریشان ہے ورنہ ہم لوگ الحمدللہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں رہتا ہے آج تمہارا ہی دین ہے تم ہمارے بوجرگوں کی سان میں گسا ہی کرو اور ہم لوگ چوب بیٹھے تو اس طرح کا یہ سیطان مردود اس کو میں کیا کیا بولوں تو اس طرح کا یہ کر رہا ہے میں اس کا ویڈیو کلیپ سناؤں گا آگے آپ لوگ سنیں گے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کے بیچ ہمارے سنی عالم موجود ہیں اور ہم لوگ کے اصلاح کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگ کے رت کرتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ تمام جتنے میں سنی عالم ہیں سب سے آپ لوگ قریب آ جائے اور ان سے جورے رہے جو بھی سوال ہے آپ ان سے پوچھتے رہے تو جب تک آپ ان کے قریب رہیں گے تب تک ایسے لوگ آپ کو بہکائے گا نہیں آپ لوگوں کو گمناہ نہیں کرے گا اس لئے ایسے لوگوں سے بچے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے جو سلیلنکا کے احسان راجہ قادری صاحب ہے انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے اور ایک دم پران اور حدیث سے ویڈیو کلیپ سن لیں پھر اس کے بعد احسان قادری صاحب کا آپ کو سنائیں گے اور آپ لوگ جتنے بھی بھائی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کومنٹ میں جرور لکھیں اور ایسے سہتانوں پر لانت بھیجیں کیونکہ آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ جو سہتان مردود جو وہاہبی دیبندی ہے یہ کومنٹ پہلے کرتا ہے ویڈیو دیکھتا نہیں ہے لیکن کومنٹ پہلے کرتا ہے لیکن میں تمام سنیوں سے گجاریس کروں گا آپ لوگ کومنٹ کیجئے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ اور ایسے لوگوں پر لانت بھی بھیجیں تو آپ لوگ اس کلیپ کو سنیں اور زیادہ سیدہ لوگوں تک سیر کرنے کی کوشش کریں تاکہ سبھی کو پتا چل جائے کہ دیکھو اس طرح کا یہ لوگ ایسے حرکت کرتا ہے تو آپ لوگ ویڈیو سنیں جا جاک اللہ خیر جن کو تم اللہ کے سیوہ مشکل کشا سمجھتے ہونا اللہ کہتا ہے تمہارا دنیا کا ایک مشکل کشا بابا کیا پوری دنیا کے معبودانے باطلہ بھی مل جائے جن کو تم اللہ کے ماں سیوہ اولادیں سوال کرتے ہو اے بابا ہم نہ اولاد دے دے ہم نہ بیٹا دے دے ہم نہ نوکری دے دے میرا اللہ چیلنج کر کے بول رہا سورہ حج 73 نمبر آئیت میرا اللہ چیلنج کر کے بول رہا ایسا ایک بابا کیا ایسا ایک معبودانے باطل کیا پوری دنیا کے معبودانے باطلہ مل کر اولاد دینا تو دور کی بات ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بہت خوب فرمایا وہ بھی قریب چودہ سو سال پہلے کہ خارجی یہ بدترین مخلوق ہیں ان لوگوں نے کیا کیا قرآن کریم میں وہ آیتیں جو بت اور مشرقین کے تعلق سے نازل ہوئی ان آیتوں کو اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کیا تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو سمجھ لینا وہ آج کے دور کا خارجی ہے اللہ نے جو سورہ حج میں فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کی تم پوجہ کرتے ہو وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکل صحیح ہے وہ کن کے لیے جن کو دوسروں نے معبود بنا کر رکھا ہے یعنی مشرقین نے جن کو معبود بنا کر رکھا ہے خدا سمجھ کر جو پکارتے ہیں عبادت ان کی کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ کی تفسیر واضح ہے تفسیر تبری دیکھ لیجئے تفسیر ابن کثیر دیکھ لیجئے تفسیر بیداوی دیکھ لیجئے تفسیر نصفی دیکھ لیجئے تفسیر قرطبی دیکھ لیجئے تفسیر جلالین دیکھ لیجئے ہر جگہ یہی لکھا ہے کہ الہ مان کر معبود مان کر اب جو مشرقین نے ان معبودوں سے مانگا اس کو لے کر یہ کہنا کہ اولیاء کرام سے انبیاء کرام سے اولاد طلب کرنا یا کوئی اور حاجت طلب کرنا یہ بھی شرک ہے یہ کہتا ہے اگر کوئی تو ایسا شخص اللہ تعالی کی قدرت کا ہی انکار کر بیٹھا ہے اس پر قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے کئی مثالیں موجود ہیں جیسے ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ دیتا اللہ ہی ہے لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا ہے جیسے حضرت جبریل امین علیہ الصلاة والسلام نے سیدہ مریم سے کیا فرمایا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا میں سُتھرہ بیٹا تمہیں دینے کیلئے آیا ہوں اللہ ہی دیتا ہے موت تو دینے والا اللہ ہے اللہ یتوفّل انفس لیکن اللہ ہی نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ مَلَكُ الْمَوْتِ تمہیں موت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے اسباب کو سمجھے بغیر باتیں کرتے ہیں وہ یقیناً آج کے دور کے خارجی ہے میں آپ کے سامنے صرف ایک روایت پیش کروں گا جس کو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمیزی میں اور امام ابو دعود نے ابو دعود شریف میں نقل فرمایا اور یہ بات افضل البشر بعد الانبیاء انبیاء کرام کے بعد تو سب سے افضل ترین ہیں ان کے تعلق سے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنگ کے لئے سامان پیش کیے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی سامان لے کر تشریف لائے جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر گھر کے لئے کیا باقی رکھا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آدھا سامان اور حضرت صدیق اکبر سے جب پوچھا تو کیا فرمایا یا رسول اللہ گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول اور اس جملے میں تو سب کچھ آ گیا اولاد بھی آ گئی مال بھی آ گیا پریشانی کا دور ہونا بھی آ گیا کیوں میرے گھر کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے سب کچھ آ گیا مجھے بتائیے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے شرک کر دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح توحید کی تعلیم دی وہ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے لیکن اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرماتا ہے تو لگاؤ فتوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اور معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی اور ان تمام محدثین پر جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا عقل سے کام لینا چاہیے بے وقوفوں کی طرح بات نہیں کرنی چاہیے آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے لئے اور بھی اچھا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کا نفاق کس طرح آپ ظاہر کرتے ہیں اور آپ اپنے کو کیسے خارجی ثابت کرتے ہیں